ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ تو یہ میرا چھے مند کا بیوی ہے تو آپ کے بچے اگر ڈرتے ہیں یا نئے انسان کو دیکھ کر روتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے گھر میں ہی اپنے بچے کا ٹکلہ بنا سکتے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باہر نہیں جاتے اور مجھے اس کے باہر ٹکلہ کرانا تھا آپ کیا بولتے ہیں ٹکلہ منڈن جو بھی بولتے ہو نا تو کبال کروانے کے تھے تو باہر اس کے جانا ہونے کوئی لے جانے والا تھا نہیں تو میں نے گھر میں اس کا ٹکلہ کر دیا اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی اپنے بڑے بیٹے کا کیا تھا اور یہ اچھے سے ہو جاتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑیں گی تو آپ کے پاس جو بھی پاورڈر آویلبل ہو آپ وہ لے سکتے میرے پاس بچے والا پاورڈر ہی تھا تو میں نے یہی لے لیا ہے تو میں اس کے سیر میں بہت سارا پاورڈر ڈالوں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو سیر کے بال ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں گے اور جو جمعی سیر کا جو ٹکلہ ہے جو اسکین ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم مسین سے اس کے سیر پہ پھیریں گے تو چمڑی کٹنے کا بہت کم چانس ہو جائیں گا کیونکہ کیا ہوتا گیلی چمڑی ہوتی ہے نرم چمڑی ہوتی ہے تو جلدی کٹنے کے سمپر کو میں آ جاتی ہے لیکن اگر ہم ہماری سکین کو ڈرائے کر دیں گے تو جلدی مسین میں نہیں آتی تو بچوں کی سکین بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے تو اس سے جلدی کڑ بھی جاتی ہے تو آپ پہلے کیا کریں کہ آپ پہلے اس کے سیر میں بہت سارا پاورڈر لگائے اور جتنے بھی بال جمین پر چپکے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہو اس سب بالوں کو اڈرے سے اس طریقے سے اٹھا اٹھا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ جمین کو چپکے نہیں رہے کیونکہ پھر کیا ہوں گا کہ آپ ان بالوں کو کٹنے کے چکر میں جمین سکین پر زیادہ رگڑوں گے اور وہ کٹ بھی سکتی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کے کیسے پورے بال کھڑے کر دی ہیں ان کو اٹھکا دیا ہے اور ان میں بہت سارا پاورڈر بھی لگا دیا ہے تو آپ جتنا ہو سکتے ہیں پاورڈر اس میں لگے آپ اتنا جرور لگائے اس میں کنجوسی نہ کریں اور پھر دیکھیں کہ بچے کو کس کے پکڑنا نہیں ہے اسے بلکل چھوڑ دینا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بلکل فیرتے رہنا ہے تو پہلے تو جو بڑے بڑے بالے وہ آسانی سے نکل آئیں گے دیکھتے رہنا کہ وہ کدھر مونڈی پلٹا رہا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو مسین چلاتے رہنا ہے تو مسین بھی اچھی کولیٹی کی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسین میں ایسا ہوتا کہ وہ بال پکڑتی ہے کھستی ہے بچوں کے بالوں کو کھچیں گی تو نہیں یا چمری کو تو نہیں کھچ لیں گی اس کے بعد ہی آپ اس کو بچے کے اوپر اپلائے کریں تو دیکھیں میں نے اپنے بچے کو کس کے نہیں پکڑا ہے وہ جدہ جدہ مونڈی گھومارا ہے میں اسے گھومانے دے رہے ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے پر زیادہ جوڑ لگاتے ہیں تو وہ بھی اپنے پوری طاقت لگاتا ہے اور مونڈی دردہ کرنے کی کوسز کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کی کٹ لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ بچے کے حساب سے رک رک کے تھوڑی تھوڑی دیل سے کریں اگر بچہ رونے لگ جائے تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں منائیں اور پھر کرنا شروع کر ایسا نہیں ہے کہ بس ایک لگت کرتے رہنا ہے تو دیکھیں جیسا جیسا میرا بیٹا مونڈی پلٹا رہا تھا میں ویسا ویسا ہاتھ چلا رہی تھی اور میں مسین دونوں طرف سے چلا رہی تھی الٹی طرف سے بھی اور سیدھی طرف سے بھی بھی ہو تو وہ نکل آئے تو یہ دیکھیں ہم کو تھوڑے بڑے وال آسانی سے نکل جاتے لیکن جو چھوٹے وال چپکے ہوئے ہوتے ہیں یہ نکلے میں پروبلم ہوتی ہے تو آپ کیا کریں تو سیر پہ اور تھوڑا سا پاوڈر لگایا اور اس کے بعد پھر اس مسین کو پھیڑنا شروع کریں تو یہ بہت جلدی نکل جائیں گے جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے تو بچے کی بہت ناجک ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت پتلی سکن بھی ہوتی ہے تو یہاں سو سب ہمیں یہاں جیادہ رگڑنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں ابھی تعلق امجور ہوتا ہے تو یہاں میل جم جاتا ہے تو یہاں پہ بال بھی چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہاں دیرے دیرے مسین کو پھیڑتے رہے ایک جیسے کنا پھیڑے بس کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے سکڑتے ہوئے یہاں کے بال ساپ کرتے جائیں اور یہ بیچ میں میل جمع ہوتے ہیں تو نہیں نکلیں گے مسین سے اور ہمیں نکالنا بھی نہیں ہے ہم اس کے لئے آپ کو الگ سے ٹیپ سے بتائیں گے تو دیکھیں دیرے دیرے کر کے ہم نے پورے بال ساپ کر لیا اور اس کا ٹکلہ اچھے سے بن گیا بچے ہیں نا مسین کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں تو آپ کوئی میوزک چالو کر لے یا سامنے کوئی کھلونا پٹک دیا کہ جسے وہ دیکھتا رہے جیسے کہ میرا بڑا بیٹا بھی باہر جانے میں بہت ڈرتا ہے اور وہ گھر باہر نہیں بنواتا ہے تو کبھی کبھی ہم گھر میں ہی اس کا اس طریقے سے کر تو دیکھیں یہ کتنا اچھے سے سب کو ساف ہو گیا ہے اور اب بس آپ کو جو باری باری بال ہے نا وہ دیرے دے کر کے اس میں تھوڑا ٹائم لگیں گا لیکن ہے نا بہت آرام سے بچے بال نکال لیں گا اور بچے ہیں نا ماں باپ سے زیادہ اچھے سے بال نکلوا لیتے ہیں اور اگر ہم باہر لے جاتے ہیں تو وہ ان سے ڈرتے ہیں اور ہم کو چھپکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سب بال نکل گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے موڑے بال رہے ہیں اچھے سے جیرو سیچ کے بال تو ہو گئے اس میں اب یہ جو بیچ کا تعلو آپ کو کالا کالا دکھ رہا ہے نا تو یہ میل جمع ہوا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا کھوپرے کا تیل لگا کر چھوڑ دیں اگر بال نہیں بھی کارنا اور آپ کو یہ میل نکالنا ہے نا تو آپ اس طریقے سے تیل نکال نہلانے سے پہلے بچے کو تیل لگا کر چھوڑ دیں اور پھر نہلا دیں اور نہلاتے ٹائم اس کے سیر پہ تھوڑا سا سابن لگا کر چھوڑ دیں تو میل بہت آسانی سے نکال آتا ہے بس آپ کو تھوڑا سا رگڑنا پڑتا ہے پھر وہ چھوٹ جاتا ہے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میرے کتنا اچھا بچے کا سیر صاف ہو گیا اور جو بیچ میں میل تھا وہ بھی نکال گیا اور ٹکلہ بھی کتنا اچھے سے ہو گیا ہے تو میں نے اسے نہلا دیا تھا اور اب میں نے اس کے سیر میں تھوڑا سا اوئل لگا دوں کیوں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کتنی بھی سابدھانی سے کرے بچے کے سیر میں تھوڑی بہت خروچ وغیرہ تو لگی جاتی ہے تو آپ اس طریقے سے بچے کے سیر پہ اوئل لگائے دو تین دن لگت لگائے تو اس کو اگر کوئی طریقہ کا چھوٹ لگی ہوں گے یا خروچ لگی ہوں گے تو دیکھیں آپ گھر بیٹے ہی گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہے سب ہی اتنے چھوٹے بچے کا کرنے میں ڈرتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے اور ہماری ٹیپس فولو کر کے کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائیں گا تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمیٹ کر کے جرور بتائیں چینل کو سسکرائب کریں لائک کر اور شیئر کریں اللہ حافظ